بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان کے خلاف اٹھایا گیا ہر اقدام اس امپوڈٹ سرکار کے گلے پڑھ رہا ہے اور اب بکیرہ طور پر بازابطہ طور پر الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ اب الٹی گنگا بینا شروع ہو چکی ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا سب سے پہلے تو مریم نواز اور نواز شریف کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے لندن بلا کر بیان حلفی لکھوا کر اپنے من پسند میڈیا گروپ کے ذریعے خبر چلوا کر پورے کا پورا اسٹیٹیجک میڈیا سیل ایکٹیو کروا کر یہ جو انہوں نے ایک کھیل کھیلا رانہ شمیم کلم کر چکے ہیں اور اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے یہاں پر یہ پورے کا پورا سکینڈل رکھتا نہیں ہے کیونکہ اب اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کے عدلیہ پر اتنا بڑا حملہ عدلیہ کی ساکھ پر اتنا بڑا حملہ اسی عدلیہ کے اندر سے جو کروایا گیا یہ جو کھیل رچایا گیا اس کے اب تمام تر کرداروں کے گرد گھیرا تنگ ہونا چاہیے جبکہ عمران خان کو نااہل کروانے والوں کی اپنی نااہلی کس طرح سے پکی ہو چکی ہے دوسری جانب عمران خان نے بنی گالا میں اہم ترین اجلاس بلایا ہے کور کمیٹی کا اجلاس ہے جو کہ بنی گالا میں ہوا ہے بہت زیادہ ملاقاتی ہوئی ہیں کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور آج کور کمیٹی کی میٹنگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کچھ ہدایات نہیں ہیں خان صاحب نے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ایک بیان حلفی تھا جو کہ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانہ شمیم نے سابق وزیر آزم نواز شریف اور مریم نواز کو دو ہزارہ اٹھارہ تک کے الیکشن تک جیل میں رکھنے کا بیان حلفی دیا تھا اور کہا تھا کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان سابق نصار نے فون کر کے نواز شریف کو رہار نہ کرنے کی ہدایت کی تھی رانہ شمیم نے کہا تھا کہ انہوں نے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکب نصار کی فون پر ہونے والی گفتگو سنی تھی جس میں وہ ہائی کورٹ کے جج کو نواز شریف کیس میں ہدایات دی رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کی اخبار میں اشارت پر رانہ شمیم کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کیا تھا انسار عباسی کی یہ سٹوری تھی اور اس سٹوری کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے سکینڈل کے طور پر پریزنٹ کیا گیا بہت سے لوگوں نے اس پر ناچ ناچ کر اپنے گھنگرو توڑ دیئے اور اس پر وہ آسمان سر پر اٹھایا گیا ایک آڈیو آپ کو یاد ہوگی ساکب نصار کی آئی تھی جو بعد میں ثابت ہوا تھا کہ وہ جالی تھی وہ ان کی مختلف تقاریر میں سے جوڑ کر بنائی گئی تھی عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا پھر نواز شریف کے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے آڈیو ویڈیو مکسنگ یہ سب کچھ کوئی نئی بات نہیں ہے ملک ریاض کی اپنی بیٹی سے گفتگو ملک ریاض کی زرداری سے گفتگو بشرا بی بی کی ڈاکٹر ارسلان خالص سے گفتگو اور ساکب نصار کی مبینہ آڈیو لیک جو ہے وہ اور یہ تمام تر چیزیں اب یہ بیان حلفی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا یہ اسی لیب کے اندر تیار کیا گیا تھا جہاں پر یہ ساری آڈیو ویڈیو کا گندہ کھیل کھیلا جاتا ہے لیکن اب رانہ شمیم نے خود کچھ حملہ کر دیا ہے مریم نواز اور نواز شریف پر اور انہوں نے توہین عدالت کیس میں اپنے بیان حلفی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور اپنے تمام تر الزامات رانہ شمیم نے جو لندن میں موجود تھے اور یہ بیان بھی لندن میں ہی لکھوایا گیا تھا اور مبینہ طور پر اطلاعات یہ تھی کہ نواز شریف نے لکھوایا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے اپنا نیا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے اور ایک بار پھر عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ میں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں جو درست نہیں تھا میرا بیان حلفی بیان حلفی میں غلطی سے ہائی کورٹ کے جج کا نام شامل ہو گیا تھا دس نومبر دوہزار انیس کے بیان حلفی میں جج کا نام مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے شامل ہوا اپنی سنگین غلطی پر معافی کا طلبگار ہوں جو دراصل نہیں ہونی چاہیے تھی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا بیان حلفی کا مطن واپس لیتا ہوں غلط اور غیر ضروری بیان حلفی پر معافی مانگتا ہوں ناظرین اکرام اس سے ڈائریکٹ معافی کوئی نہیں ہو سکتی اور اس سے زیادہ کلیر اعتراف جرم نہیں ہو سکتا اور اس سب کے اندر سابق جج رانہ شمیم اپنے بیان حلفی سے تو منحرف ہو گئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں معافی نامہ بھی جمع ہو چکا ہے ان کا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا نام نہاد میڈیا گروپ ہے اس نے یہ خبر چاپی انصار عباسی نے یہ خبر چاپی اور عدلیہ کا وقار جو مجروح ہوا جج کے حوالے سے جو الزام لگا یہ تمام تر چیزیں ان کا کس سے سوال ہونا چاہیے اس کا جواب کون دے گا صرف اور صرف حق اور سچ کی بات کرنے والے چینلز کو آپ بند کر دیتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر آزم جس پر ایک داغ نہیں ہے کوئی کیس اس طرح کا نہیں ہے کوئی جرم اس پر ثابت نہیں ہو سکا اس کی تقریریں نشر کرنے پر آپ چینلز کو بند کر دیتے ہیں آپ محیب وطن صحافیوں جو پاکستان کی محبت میں وہ کرز بھی اتار چکے ہیں جو ان پر واجب بھی نہیں تھے ان صحافیوں کو نشانہ بنا لیتے ہیں تو یہ ایک بڑی ڈیسائسیو مومنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بیان حلفی لیا یہ پورے کا پورا گروہ بے نکاب ہونا چاہیے جو ڈیمج کیا گیا ہمارے معزز عدلیہ کو ہمارے اداروں کو اس ڈیمج کا ازالہ انہیں سزا دینے سے ہی ہوگا اور صرف رانہ شمیم تو ایک بہت چھوٹا سا کردار ہے یہ بہت چھوٹا سا ایک کریکٹر ہے اس پورے کے پورے گیم کا اس پورے ماسٹر پلان کا اس کے اصل کریکٹرز جو ہیں ان پر بات کی جانی چاہیے ان تک ہاتھ پہنچنے چاہیے پھر معاملات ٹھیک ہوں گے پھر ملک کے اندر عدلیہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی ہے ناظرین اکرام دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے جو خبر ہے ایک تو عمران خان کی طرف سے تمام پارٹی رانماؤں تمام تر ذمہ داران کو میسیجز پہنچا دیے گئے ہیں بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں میں بار بار یہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں جتنی بیک ڈور رابطوں کی خبریں آ رہی ہیں معاملات تیہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں وہ ابھی تک درست ہیں اگر کچھ ڈرامائی نہیں ہوتا اگر کچھ آف دی وی نہیں ہوتا تو پھر پلان اسی طرح سے چلے گا ورنہ everything is subject to change یہ ڈیکٹیو چیزیں ہیں اور اسی لیے عمران خان بھی اپنا مومنٹم کم کرنے پر بالکل کمپرومائز نہیں کر رہے اپنی مومنٹ کو کم کرنا نہیں چاہ رہے اپنی کمپین اپنا بیانیاں عمران خان اسے جاری رکھے ہوئے ہیں اگرچہ بیک ڈور بہت سی انشورنسز دی جا رہی ہیں لیکن عمران خان پوری طرح سے ٹرست نہیں کر رہے کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں یہی سیاست ہے ایک لمحے میں پل میں تولہ اور پل میں ماشا یہ سب چلتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد میں انہوں نے اہم ترین لوگوں کو طلب کیا دو تین دن سے بنیگالہ میں میٹنگز ہو رہی ہیں بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے ستمبر بڑا اہم ہونے والا ہے خان صاحب نے کسی وجہ سے ستمبر کو کال دی ہے تاکہ اسی مہینے میں مکو ٹھاک دیا جائے اور اطلاعات ابھی تک کی یہی ہیں جو ہمیں اندر سے ملی ہیں کہ ایک مصبت پیشرفت ہو سکتی ہے اگر اسی طرح سے معاملات چلتے رہے اگر سیچویشن چینج ہوتی ہے کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ہم اپ ڈیٹ بھی کریں گے اب عمران خان کی باتوں کو بھی آپ لوگ اگر اوبزرگ کریں تو الیکشن کے ساتھ ایکانومی کے معاملات پر بھی بات کر رہے ہیں اب ان حکمرانوں کی ناہلی پر بھی اور پی ٹی آئی اب بالکل دوسرے موڈ میں جا رہی ہے جو حکومت کرنے سے پہلے والا ہوتا ہے اور اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اہم ترین اجلاس روزانہ کی بنیاد پر تو ہو رہے تھے لیکن عمران خان نے بنی گالا میں اپنی کور کمیٹی کے لوگوں کو بکیرہ طور پر بلایا ہوا ہے میٹنگ چل رہی ہے اس میٹنگ کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں بڑے فیصلے متوقع ہیں اطلاعات یہی ہیں کہ بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے سب کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا سب کو لوپ میں لیا جائے گا جو کہ لینا بھی بہت ضروری ہے پارٹی کو پتہ ہونا چاہیے سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے کنفیون نہ ہو ائر کلیر ہو اور یہ پورے کا پورا معاملہ اسی طریقے سے چلے تو بہتر ہوگا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا